الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلوں السلام و السلام علیہ سید المرسلین و خاتم نبیین ابل قاسم محمد و الا علیہ دیبین داہرین محمد محمد سبل کے مولا کے ظہور کی دعا اللہم محمد داہرین داہرین تسکنہو اردکا توہ و تم اجزہو فیہا تبیلا برحمتک یا رحم راہ ایمین سلوار بڑے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو اقدتا من لسانی یفقہو قولی اما بعد فقط قال سبحانہو و تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سلوات پڑے محمد و عالمان دعاہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد کی وجہ سے مقصد حیات مقصد زندگی اور خلغت کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیہ نصیب فرما دیں مسلسل آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں کہ انسان کس طرح اپنا رابطہ اپنے امام زمانہ کے ساتھ مضبوط کریں ایک عظیم وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا فرمایا یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے باعث برکت ہے لیکن ایک شرط لگا دی انکنتم مؤمنین جب تک تو مؤمن نہیں بن جاتا خلاصتا مؤمن کہتے کس کو ہیں تو ابتدا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں ہم نے انسان کی تعریف بتائی کہ انسان کمالات نباتی رکھتا ہے مثلا جو کمالات درخت کے اندر ہیں وہ سارے کمالات انسان کے اندر ہیں انسان کمالات حیوانی رکھتا ہے مطلب جو جو کمالات خدا نے حیوان کو دی ہیں وہ سارے کمالات انسان کے اندر ہیں مثلا درخت میں نمو ہے درخت بڑا ہوتا ہے انسان کے بدن میں بھی نمو ہے ہیوان کھاتا ہے انسان کھاتا ہے ہیوان سوتا ہے انسان سوتا ہے ہیوان کے اندر شہوت ہے انسان کے اندر شہوت ہے کون سا کمال ہے جو ہیوان کے اندر نہیں نبات کے اندر نہیں جماد کے اندر نہیں پتھر کے اندر نہیں درخ کے اندر نہیں یہ جتنے ہیوان آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر نہیں اور وہ کمال خدا نے آپ کو دیا ہے اس پوری مجلس میں آپ کو انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ بلیا مجلس سننے جائیں کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ حیوانات مجلس سننے جائیں اس کمال سے وہ کیا ہیں محروم ہیں وہ کونسا کمال ہے انسان کو خدا نے لا محدود سیکھنے کی طاقت عطا کی ہے انسان کے اندر اپنے وجود کو ترقی لانے کی طاقت ہے ہزار سالوں سے شہد کی مکھی جو چھتہ بنا رہی ہے آج تک ویسا چھتہ بناتی ہے یہ نہیں کہ وہ ڈیزائن بدل دے ہزار سالوں سے چڑیا جیسا گھونسلا بنا رہی ہے آج بھی ویسا ہی بنا رہی ہے یہ نہیں کہ اس کے ذہن میں ایک ترقی آ جائے کریٹیوٹی مائنڈ سیٹ آ جائے کہ چلو آج گھونسلا نیا بنایا جاتا ہے لیکن انسانوں کو دیکھیں گے پہلے جھوپڑیاں تھی پھر لکڑی کے گھر بنے پھر سیمٹ کے گھر بنے پھر سنگل سٹوری بنی اس طرح آگے بڑھتا گیا دے بائی ڈے یہ ڈیزائن بدلتا ہے اس کا مطلب کہ انسان کے اندر لا محدود علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے اب ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کا مطلب یہ ہے تو علم اس سے حاصل کر جو تمہارے وجود کو محذب بنا سکے اب وہ کون ہے وہ کس کا دروازہ ہے میں کس کے پاس جاؤں جو میرے وجود کا سارا علم رکھتا ہو تو رسول خدا نے خود فرمایا کہ انا مدینة العلم وعالیون بابوہا میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے علی ابن عبی طالب ہے کبھی قرآن کی اگر کسی شئے کا علم تجھے نہیں ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم آئے اب مجھے گھر بنانا ہے انجینئر کے پاس جاؤں گا جسم بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا لیکن سوال یہ ہے میری روح کو اگر صاحب ایمان بننا ہے تو وہ کس کے در پہ جائے گی جو خود کل ایمان ہے جو چالیس سال تک ایمان سے دور رہے وہ میری روح کو پروان نہیں چڑھا سکتے کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جس نے کبھی بد پرستی نہ کی ہو کبھی گناہ کے اندر گرفتار نہ ہوا ہو اور وہ کون ہیں جو صاحبان اسمت ہیں جن کے لئے قرآن کی آواز آئی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لَيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ حَلَ الْبَعْدِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِیرَا صلوات پڑے محمد وآلہم وَأَجْجِلْ فَرَجُمْ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رابطہ اپنے مولاد جو جب تک رابطہ نہیں ہوگا تب تک آپ امام سے کچھ حاصل نہیں کر سکوگے معرفت حاصل نہیں کر سکوگے تو رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے علماء فرماتے ہیں خود کو اخلاق امام زمانہ میں رنگ دو اگر تیرا اخلاق تولہ کا مطلب ہے انسان کا اخلاق اہل بیت جیسا ہو جائے تبرہ کا مطلب ہے انسان اپنے اخلاق سے ان صفات کو نکال دے جو دشمنہ نے اور وہی صفات ہوں جو شمر والی ہیں تو یہ لانت شمر پر بھی جا رہی ہے اور تیرے اوپر بھی آ رہی ہے تولہ اور تبرہ کا یہی مطلب ہے رسول خدا نے کیا فرمایا آخری زمانے کے بچوں سے میں مصطفیٰ بیزار ہوں نبی بیزار ہیں اور پھر کہا کہ آخری زمانے کے بچے مجھ محمد سے بھی بیزار ہیں صحابی پریشان ہوا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ سے بیزار ہوں گے کہ ہم مجھ سے بیزار ہوں گے فرمایا بس ایک فرق ہے میں زبان سے ان سے بیزاری کر رہا ہوں وہ اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کر رہے ہوں گے شمر اپنے عمل سے رسول سے بیزاری کر رہا تھا یزید اپنے عمل سے رسول سے بیزاری کر رہا تھا تو جب تک ہم خود کو اخلاق محمد اور آل محمد میں نہیں ڈھالتے تب تک ہمارا رابطہ امام زمانہ سے مضبوط نہیں ہوتا اب اخلاق امام زمانہ کا ہمیں کیسے پتا چلے ہم تو مولا سے مل لے نہیں تو ایک حدیث ہے فرمایا اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد بلکلونا محمد اگر ہمارے اخلاق کو دیکھنا ہے تو پہلے محمد سے دیکھنا شروع کر آخری محمد تک چلا جا اب مولا علی کی زندگی تو ہم سب کے سامنے آئے امام حسن کی زندگی تو ہم سب سے سامنے آئے فرمایا اللہ کریم ہے وہ بندوں کو نعمت سے محروم نہیں کرتا آج ہو سکتا ہے کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مولانا ہم امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہم مولا سے مل کیوں نہیں پا رہے تو اس کی ایک وجہ ہے ان شکرتم لعزیدنکم و ان کفرتم و ان عذابی لشدید جب تو کفران نعمت کرتا ہے رسول خدا کے جانے کے بعد مسلمانوں نے کفران نعمت کیا پچیس سے اٹھائیس سال تک علی ابن ابی طالب کو گھر میں بیٹھنا پڑا جس علی کو علم لینا تھا اس علی کو علم دینے نہ دیا گیا جس مولا علی کو حکومت کرنی تھی اس علی ابن ابی طالب کو حکومت نہ کرنے دی گئی نہ صرف اتنا بلکہ مسجد میں حالتِ نماز میں ولی خدا کو قتل کر دیا جاتا ہے پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی امام حسن دیا لوگوں کو مولا حسن کے ساتھ کیا کیا اپنوں نے مولا حسن کے پاؤں کو زخم کیا جس مسلے پہ نماز پڑھ رہے تھے اس مسلے کو کھینچ لیا پھر اللہ نے امام حسین جیسی نعمت عطا کی پھر کیا کیا امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں نبی کے نوازے کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے گر دیا اللہ نے پھر بھی نعمت نہیں روکی مولا امام زین العابدین کی نعمت عطا کی جن کا لقب ہی عابدوں کی زینت ہے آج بھی رش کھاتے ہیں مسلمان جب امام زین العابدین کی دعائیں پڑھتے ہیں اس کو بھی زہر دے دیا گیا پھر امام باقر اللہ نے عطا کیا جس کا لقب ہی باقر العلوم ہے کہ ہمارے دو امام امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام جتنے بھی برادرانے اہل سنت کے امام ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کس کے شاگرد ہیں حضرت امام جعفر کے شاگرد ہیں کہ خود امام ابو نیفہ کہ لولا سنتان لحلق نعمان اگر میں دو سال جعفر صادق کی محفل میں نجاتا تو میں حلق ہو جاتا اس بھی امام کو زہر دیا جاتا ہے پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی ساتھوے امام کو عطا کیا چودہ سال امام موسیٰ قاظم کو زندان میں ڈالا جاتا ہے آپ سے زوال ہے کہ اس زمانے میں شیعہ نہیں تھے پھر شیعوں کے ہوتے ہوئے شیعوں کا امام چودہ سال زندان میں کیسے رہا کسی صفت کی کمی تھی نا کسی عادت کی کمی تھی نا کسی کولٹی کی کمی تھی نا کوئی کمال ہونا چاہیے تھا جو کمال ان کے وجود میں نہیں تھا جو میں چوتھی مجلس سے بار بار بیان کر رہا ہوں جب تک تمہارے وجود میں صفت تسلیم نہیں ہے ایک مرتمہ آپ سلوات پڑھتے ہیں اللہم سلع علیہ محمد وآل محمد یہ ظاہر سلوات ہے سلوات کا باطن کیا ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ کہتا ہے سلوات کا ثواب اسے ملے گا جس کے اندر باطن سلوات ہے مطلب اگر یہ محمد وآل محمد پر درود بھیج رہا ہے لیکن اگر محمد وآل محمد کے سامنے تسلیم نہیں ہے تو اس درود کا کوئی فائدہ نہیں ہے صبح سے شام تک بھیجتا رہے اگر تسلیم نہیں ہے جو تسلیم کا مطلب کیا یعنی ہنڈیڈ پرسنٹ یہ نہیں کہ میں ستر فیصد اللہ کی سنوں تیس فیصد اپنی چلاوں نبے فیصد اللہ کی سنوں دس فیصد اپنی چلاوں نہیں تیرا ہلیا تیرا چہرہ تیرے کپڑے تیرا رہن تیرا سہن تیرے رشتے تیری دوستیاں تیرا کاروبار یہ سب کچھ تسلیم ہونا چاہیے یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہ تو کرے جو اللہ کو نا پسند ہے اسے ترک کرے کیونکہ اس زمانے کے شیعوں میں تسلیم نہیں تھی چودہ سال امام موسیٰ قاظم زندان میں رہے کہہ ربلہ میں بہتدر کیوں جنہوں نے خط لکھا محبت تھی پر تسلیم نہیں تھی محبت تھی تب امام حسین کو خط گئے ہزاروں کی تعداد میں خط گئے پھر مولا حسین روم آشور ان خطوں کو دکھاتے تھے کیا خط نہیں لکھے تھے پھر حسین کو قتل کرنے کیوں آئے ہو کیونکہ تسلیم نہیں تھی اور کربلا میں وہ رکے جن کے وجود میں کیا تھی تسلیم تھی ساتھوے امام کو بھی زہر دی جاتی ہے پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی آٹھوے امام دیا نام ہے امام علی الرضا اس امام کو بھی زہر دیا جاتا ہے صرف زہر نہیں لقب ہے غریب الغربا عام لوگ سمجھتے ہیں غریب الغربا کا مطلب ہی ہے کہ مولا کے پاس پیسے نہیں تھے پھر نادا مؤمن جب مشہد پہنچتا ہے تو کہتا ہے مولا آپ تو بڑے امیر ہو آپ کی دادی غریب ہے روزہ ہو نہ ہو وہ امیر ہیں یہ ہم مال کا غریب الغربا کیوں ہے کیونکہ امام موسیٰ قاظم کی شہادت کے بعد یہ واحد امام ہے جن کو اللہ نے بڑے لمبے عرصے تک بیٹے کی اولاد نہیں دی تھی تو کہتے تھے یہ امام نہیں ہے کیونکہ اس کی نسل نہیں ہے اور جب اللہ نے اولاد دی تو علیہ عزباللہ سم علیہ عزباللہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی آپ کا بیٹا ہے امام کو ثابت کرنا پڑا محفل بلائی گئے چہرے شناس بندے کو بلائی گیا مولا کو جا کے کہا کہ کھیتیوں میں کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا بچہ دوسری جگہ کھڑا ہو جائے اور چہرے شناس کو بولایا یہ اتنے کسان کھڑے ہیں یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں ذرا اس بچے کو تو دیکھو اور بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے اس کسان نے سارے چہروں کو دیکھا دور دراز امام کے ہاتھ میں کھیتی باڑی کر رہے تھے اور دور سے دیکھا کہ اگر اس جواد کا کوئی بابا ہو سکتا ہے تو یہ اس کا بابا ہو سکتا ہے یہ غربت امام رضا کی کن کے ہاتھوں سے اپنے اپنے ماننے والے اپنے چہنے والے ارگنائزیشن آف لو امام موسیٰ قاظم نے بنائی جتنے وکیل میرے ساتھوے امام کے تھے کسی امام کے نہیں تھے مطلب شیعہ نیٹورک مضبوط ہو رہا تھا بڑی خاموشی سے پانچوے امام چھٹے امام نے شیعہ نیٹورک کو مضبوط کیا ایک طرف کربلا میں ساری نسل کو شہید کر دیا جاتا ہے ایک امام زیند العابدین امام محمد باقر بچتے ہیں سیدہ زیند کی نسل کربلا میں ختم کر دی جاتی ہے امام حسن کے قاسم کو شہید کر دیا جاتا ہے اتنی تنگ نا اتنی تنگ دستی وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہلو بے تبلیغ نہیں کر سکتے وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں شیعہ مل نہیں سکتے یہ تو صرف دو اماموں کو وقت ملا امام محمد باقر امام جعفر سادے جن کو گولڈن ٹائم آف شیعہ بولا جاتا ہے کہ شیعوں کا گولڈن ٹائم تھا جس میں اماموں نے کسرت کے تعداد سے شاگرد بھی بڑھائے علوم محمد اور آل محمد بھی بڑھائے کہ ہماری کسرت سے جو احادیث ہیں وہ ان دو اماموں سے منقول کی جاتی ہیں ہماری فقہ سب کچھ اگر یہ دو امام نہ ہوتے دوسرے اماموں کو دجازت نہیں تھی امام حسن عسکری امام علی النقی کے لئے حالات وہ پیدا کیے گئے کہ سوال جواب شیعہ نہیں کر سکتے تھے گھی کے بیچنے کے بہانے سے گھی کی دیگیں جو آتی تھیں وہ ظاہرے لوگ بیچتے تھے گھروں میں گھی لے جاتے تھے کھانا پکانے کے لئے لکڑیاں لے جاتے تھے تو یہ لوگ لکڑیاں بیچنے کے بہانے سے گھی بیچنے کے بہانے سے امام حسن عسکری کے گھر جاتے تھے اور دروازے پہ دستک دیتے تھے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے چوکی دار کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا جا کر ملے یا مزدور بن کے جاتے تھے اور گھر میں دیگیں رکھے آتے تھے اگر چار دیگیں رکھتے تھے ایک دیگ وہ ہوتی تھی جس میں شیعوں کے سوالات تھے اگر لکڑیاں دے کر جاتے تھے ایک موٹی لکڑی وہ ہوتی تھی جس کے بیچ کے اندر وہ کاغذات پڑے ہوتے تھے جن کے اندر شیعوں نے سوال لکھے تھے پھر امام جوابات لکھتے تھے پھر اسی لکڑی کے اندر وہ جوابات رکھ دیتے تھے جب یہ واپسی میں دیکھ اٹھانے آتے تھے جوابات کو لے کر جاتے تھے یہ عالم تشریعوں کے اوپر اتنی مضبوطی سے نیٹورک بنایا اہلو بیت نے خواس بنائے اصحاب بنائے ضرور نہیں کہ یہ پورا مجمع ہنڈیٹ پرسن تسلیم ہو جائے اہلو بیت کے سامنے لیکن یقیناً اس مجمع میں چار پانچ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا حدف یہ ہوتا ہے کہ ہم نیٹورک آف اہلو بیت کو آگے بڑھائیں یہ وہ مکتب ہے پوری دنیا میں مور دن سیونٹ پوائنٹ فائف بلین لوگ رہتے ہیں اس میں شیعہ کتنے ہیں تقریباً ڈیڑیاں دو بلین مسلم ہیں اس ڈیڑ دو بلین مسلم میں شیعہ کتنے ہیں تقریباً ساڑھے تین سو چار سو ملین شیعہ ہیں اب ساڑھے تین سو چار سو ملین شیعہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ امام زمانہ کے نظام کے لیے تیاری کریں کہ سیون بلین لوگوں کو سیون بلین لوگوں کی ذمہ داری آپ کے سروں پر ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اس نظام کو کیسے قائم کریں گے بد اخلاقیوں کے ذریعے جب تک تو خود کو اور اپنے اخلاق کو اخلاق امام زمانہ میں بدل نہیں دیتا تسلیم نہیں تھی یہاں تک کہ گیار و مولا اس کو بھی زہر دی جاتی ہے اب ایک ولی باقی ہے اللہ نے تو سب دے دی ہے نا اب ایک باقی ہے جس کا نام محمد مہدی حجت خدا امام زمانہ سلام اللہ علیہا اب ایک حجت خدا باقی ہے خدا اسے بھی بھیجتا تاکہ شہید ہو جائے پھر پوری کائنات میں نظام اسلامی کیسے آتا ہے خدا اسے بھی بھیج دے جس کے لئے رسول خدا نے اتنی حادیث بتائیں کہ یہ پوری زمین سے ظلم اور جور کو ختم کریں گے اس بحث سے نگل کے کہ پیدا ہو چکے ہیں نہیں ہوئے لیکن یہ حادیث تو تمام تر کتبہ لسنت میں موجود ہے نا کہ حضرت مہدی میرا فرزند آئے گا جو کائنات میں ظلم اور جور کو ختم کرے گا جو نظام عدل و انصاف کو قائم کرے گا جو حقیقی اسلام کے چہرے کو باقی کرے گا مطلب انہوں نے پہلے علی کو نہیں مانا اللہ نظام لائے گا تو آخری علی سے لائے گا اسی مولا کا فرزند حضرت مہدی پوری کائنات میں نظام کو نافذ کرے گا سپاہی کون بنیں گے اس کے ہم اگر اس زمانے کے شیعوں میں تیاری نہیں تھی تسلیم نہیں تھی یکے دیگر امام شہید ہوتے گئے اگر کوفے والے حسین کا ساتھ دیتے آج کائنات میں نظام ولایت نافذ ہوتا اگر رسول کے بعد علی کا ساتھ دیتے آج مسلمانوں کے یہ حالات نہ ہوتے اختلافات نہ ہوتے فرقہ پرستی نہ ہوتی یہ سارے مسائل کیوں ہیں کیونکہ لوگوں نے رسول کی حدیث ہے انی تھارکم فیکم اتفقلین کتاب اللہ بے طرح تھی حلو بے تھی دو چیزیں گراں بہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں عربی میں جب لام نون آتا ہے نفی عبد ہے اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو پکڑا رسول گیرنٹی دے رہے ہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے لیکن جب چھوڑ دیا تو مسلمان گمراہ ہوگئے نا اس سے بڑی گمراہی عالم اسلام کے لئے ہو سکتی ہے کہ رسول کے جانے کے پچاس ساٹھ سال کے بعد رسول کے نواسے جو سید شباب اہل الجنت ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جس کے ہونٹوں پہ نبی کی ہونٹ مس ہو رہے ہیں جس کے لئے بولا اس کا جسم میرا جسم ہے اسی حسین کے سینے پہ شمر جو کلمہ پڑتا تھا اور حسین کا گلہ کاٹ رہے ہیں یہ وہ گمراہی ہے جس کا خطرہ اور خطرے کی گھنٹی رسول خدا نے بجا دی تھی تو وجہ کیا تھی مسلمانوں میں تسلیم نہیں تھی ہوا وہ حوث نفس کے پجاری تھی حکومتوں کے پجاری تھی مال دنیا کے پجاری تھی فرمایا اشیو خبردار امام زمانہ کی توقی ہے دو وسیعتیں کرتے ہیں ایک وسیعت متحد رہنا فرقہ پرستی سے بچنا اختلافات کی بدبو سے بچنا دوسرا فرمایا راہِ خدا میں عبادتِ خدا میں ہمیں تسلیم سر چھکا دینا یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر سے تسلیم ختم ہو جائے یہ جملہ نہ کسی جوان کی زبان پہ آنا چاہیے نہ کسی مرد کی زبان پہ نہ کسی عورت کی زبان پہ کہ مجھے یہ پسند ہے ہماری کوئی عقات نہیں کہ ہمیں کوئی چیز پسند ہو تیری پسند وہی ہونی چاہیے جو علی کی پسند ہے تیری پسند وہی ہونی چاہیے جو سیدہ زہرہ کی پسند ہے فخر کرتو ان کی پسند پر جہاں میں آ جاتا ہے جہاں میری ذات آ جاتی ہے وہاں پہ سستیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم نے کہا پہلی صفت جو اللہ نے بتائی صفت استقامت ہے جب تک آپ کے اندر استقامت نہیں استقامت نہیں تو ویل پاور نہیں استقامت نہیں تو صبات نہیں بلڈنگ کون سی کھڑی ہوتی ہے جس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو اگر فاؤنڈیشن کمزور ہو ہلکا سا زلزل آئے گا بندہ گر گیا اسلام کی فاؤنڈیشن اصول دین ہے اپنے بچوں کے اصول کو مضبوط کرو عقید توحید کو مضبوط کرو عقید ولایت کو مضبوط کرو عقید قیامت کو مضبوط کرو جب تک اس بچے کے ذہن میں قیامت کا فکر اور فکر قیامت مضبوط نہیں ہوگی یہ سب کچھ دنیا کے لیے کرے گا آخرت کے لیے نہیں کرے گا اور مولا فرماتے دنیا قطروں کی مانند ہے آخرت دریا کی مانند ہے ایک تو اس کے اندر صبات ہو صبات نہیں آج کے جوانوں میں صبات نہیں آج کی بچیوں میں ہلکی سی لالچ میں ہلکی سی نگاہ حرام میں ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں تھوڑی سی رشوت کو دیکھ کر لخمِ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ صبات نہیں ہے صبات کو دیکھنا ہے تو میں سمِ تمار کو دیکھو صبات دیکھنا ہے تو حانی عروہ کو دیکھو صبات کو دیکھنا ہے تو مسلم ابنِ اوسحجا کو دیکھو صبات کو دیکھنا ہے تو برائر کو دیکھو صبات کو دیکھنا ہے تو جنابِ جون کو دیکھو صبات کو دیکھنا ہے تو تیرہ سال کے قاسم کو دیکھو یہ صبات قدم ہے صبات دیکھنا ہے تو چھ مہینے کے علی اصغر کو دیکھو اے میری ماں و بہنوں اگر دین کی صبات کو دیکھنا ہے تو کرولہ کے میدان میں سیدہ زینب کو دیکھو اگر یہ صفات تیرے اندر نہیں ہیں صفت استقامت کہ تم دین کو کبھی نہ چھوڑنا مذہب کو کبھی نہ چھوڑنا شریعت کو کبھی نہ چھوڑنا دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت و دین کو کمپرمائز نہ کرنا پانچ منٹ کے لیے بھی کمپرمائز نہ کرنا کیونکہ اگر تو ثابت قدم رہتا ہے تو پھر خدا دمارے دل میں وہ نور نازل کرتا ہے جو کرولہ والوں کے دلوں میں نازل کیا اور یہی وہ ستارے ہیں جو آسمان میں چمکتے وہ نظر آئیں گے کیونکہ ہر بندہ دین خدا کا علم نہیں اٹھاتا جسے خدا استطاعت دیتا ہے جس پر خدا کی نگاہ کرم ہوتی ہے جو امام زمانہ کے خاص سپاہیوں میں سے بننا چاہتا ہے اسی کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد بارے دیگر سلوات پڑے محمد و آل محمد تیسری صفت جو ہر مؤمن میں ہونی چاہیے پہلی صفت صبات استقامت دوسری صفت تسلیم جو کہے مولا اسے تسلیم کرو کل میں نے بوڑی خاتون کا واقعہ سنایا نا سیب کے دو ٹکڑے کر دیا کہ مولا کہو کہ آدھا کھاؤ کھاؤں گی کہو کہ آدھا نہ کھاؤ نہیں کھاؤں گی میں یہ سوال بھی نہیں کروں گی مولا سیب تو ایک ہی ہے ایک ہی درخ سے ہے سیب تو حلال ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں آدھا کھاؤ آدھا نہ کھاؤ جہاں سوال آ جائے وہاں اطاعت نہیں ہے جب تم نے عقیدے سے مان لیا یہ امام ہے یہ جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے مثلا یہ نبی ہے نبی جو بھی کہے گا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بولے گا لہذا تمہیں حق نہیں ہے سوال کرنے کا تیسری صفت ہے صفتِ عدب اگر ہمارے وجود میں عدب نہیں ہے بے عدب محروم از لطفِ رب جب تو بے عدب ہو جاتا ہے محضو فرماتے ہیں ہر بندے کو ہر مؤمن کو ایک چیز کی ضرورت ہے کل شیئن يحتاج الى الاقل ہر شیئے کس کی محتاج ہے اقل کی محتاج ہے آپ یونیورسٹی نہیں بنا سکتے جب تک اقل نہ ہو آپ اسکول نہیں بنا سکتے جب تک اقل نہ ہو آپ بزنس نہیں کر سکتے جب تک اقل نہ ہو یہ اقل ہے جو آپ سے سب کچھ کرواتی یہ جہاز یہ ترقی یہ روڈز یہ گھر یہ اگری کلچر یہ کنسٹرکشن جب کچھ جو ہوتی ہے کل شیئن يحتاج الى الاقل ہر شیئے کو کرنے کے لئے بندہ کس کا محتاج ہے اقل کا محتاج ہے بعض بچے پیدا ہوتے ہیں پیدائشی جو بے اقل ہوتے ہیں ہاتھ ان کے پاس بھی ہوتے ہیں پاؤں ان کے پاس بھی ہوتے ہیں آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو کیا بولتے ہیں بیچارہ منگل ہے سمجھ نہیں پاتا ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے اسے کہو کوئی کتاب لکھو لکھ نہیں پاتا اسکول بھیجو کچھ سیکھ نہیں پاتا دیکھیں انسان ہے لیکن صفت انسانی اس کے اندر نہیں ہے انسان کس چیز کی وجہ سے انسان تھا کہ لا محدود سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ انسان ہے اگر وہ صلاحیت نہیں ہے دیکھ انسان کی رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت انسانی موجود نہیں ہے کل شیئن يحتاج إلى العقل ہر شیئ محتاج ہے عقل کی والعقل يحتاج إلى العدب اور عقل اگر کسی چیز کا محتاج ہے تو عدب کا محتاج ہے لوگ آتے تھے مولا امیر کے پاس یا علی امیر شام بڑا عقل مند ہے ساری حکومتیں آپ سے چھین لی ایسے ایسے نقشے بنائے جیتی ہوئی جنگ مولا کے ہاتھ سے نکال دی نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا لا حکم الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا اب ظاہر مولا فرماتے المؤمن قیس مؤمن اشار ہوتا ہے دشمن کے فتنوں کو جانتا بھی ہے اور فتنوں سے بچتا بھی ہے مولا علی کے پاس ہے یا علی امیر شام صحیح بات کر رہا ہے نہ اس کی نہ تیری بات بس اللہ کی نہ ہم نہ اس کی سنیں گے نہ تیری سنیں گے حکم بس اللہ کا حکم ہے امام نے کہا صحیح کہہ رہا ہے تم بھی صحیح کہہ رہے ہو نعرہ حق کا ہے کہ اللہ کی چلے گی لیکن اے بندہ خدا نعرہ حق کا ہے نیت باطل کی ہے چلے گی اللہ کی لیکن زمین پر اللہ تو نہیں آئے گا اللہ اگر اپنی چلائے گا تو یا محمد کے ذریعے سے چلائے گا یا علی کے ذریعے سے چلائے گا تو اگر مؤمن ہو پر اس کے اندر قیاست نہ ہو جناب مختار کے لقب تھا قیس قیس کا مطلب جو اچھے برے کو سمجھ کے اپنے راستے کی تشخیص دے سکتا ہے فرما وَالْعَقْلُ يَحْتَاجُوا إِلَى الْعَدَب اقل مند ہو پر عدب نہ ہو فائدہ مند نہیں مثلاً اپنی اقل کو شاتری کرے گا اتنی تیز چلائے گا دس لوگوں کو دھوکہ دے گا اب اقل مندی تو کی چوری کرنے کے لیے بھی تو بندے کو اقل ہونی چاہیے نا کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی اقل کا ہونا ضروری ہے اب یہ سادہ سا بندہ آئے اقل تیز نہیں وہ بیچارہ نقل بھی نہیں کر سکتا لیکن نقل کرنا خلاف عدب ہے کے نہیں خلاف عدب ہے کے نہیں مثلاً آپ جنگل کے گھوڑے آپ نے دیکھیں بہت تیز دوڑتے ہیں بڑا پاور ہوتا ہے لیکن عدب نہیں ہوتی اب اس کو پکڑتے ہیں اور اس گھوڑے کو کیا بناتے ہیں بہا عدب بناتے ہیں مثلاً جب کہیں رکو تو رکو مالک کو بیٹنے دے ایسا نہ ہو کہ چھلانگ مار کے اپنے سوار کوئی کیا کر دے گرا دے جب آدمی کی عقل تیز ہوتی ہے پر عدب نہیں ہوتا وہ اپنی روح کو گرا دیتا ہے جب عدب نہیں ہوتا وہ امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے عمر آس جتنا عرب میں کوئی تیز بندہ نہیں تھا کہ خود مولا علی کہتے ہیں بڑا تیز آدمی ہے اگر علی کے پاس ایسا بندہ ہوتا تیز ہے لیکن اس کے اندر عدب نہیں تھی نا کہ مولا کے پاس ہے یا علی ساری حکومتیں کیونکہ امیر شام کو چلانے والا یہی بندہ تھا مشورے دینے والا بیٹ سے نکالنے والا اسی جنگ میں یہ جنگ مشورہ دیا اللہ حکم اللہ اسی نے دیا کہ یا علی کتنا تیز ہے اس نے ساری جنگیں ساری حکومتیں مصر جیسی بڑی حکومت مولا کے ہاتھوں سے نکل گئی مولا فرماتے ہیں اقل تو ہے پر حقیقی اقل نہیں ہے مولا حقیقی اقل کی تعریف کیا ہے فرمائے الْاقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَان اقل مند وہ ہے جو اپنے اقل سے رحمان کی عبادت کرتا ہے شیطان کی اطاعت نہیں کرتا دنیا والے کسے اقل مند بولتے ہیں جو بے عدب ہیں دنیا والے یہ سوال نہیں کرتے تو نے گھر بنایا گاڑی بنائی جو کچھ بنایا کہتے واوہ قبلہ صاحب کے پاس تو بڑا مال ہے آگے پیچھے آپ کے بھومیں گے لیکن امام زمانہ جب آئیں گے تیرے مال کو دیکھیں گے تیری دولت کو دیکھیں گے تیری اولاد کو دیکھیں گے امام پہلا سوال یہ کریں گے یہ جو کچھ تم نے کمایا ہے صرف اقل سے کمایا ہے یا عدب سے بھی کمایا ہے اگر تیری کمائی میں عدب نہیں کمائی کا فائدہ نہیں ہے کربلا باعدب لوگوں کی جگہ ہے مجلس حسین باعدب لوگوں کی جگہ ہے مؤمن میں اگر عدب نہیں مؤمن مؤمن نہیں وہ ایسے بندوں کو اپنے ساتھ بھی نہیں رکھتے تھے جن کے وجود میں عدب نہیں ہوتا تھا میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا ایک سپاہی تھا مولا کا ایک صحابی تھا اور ایک غلام تھا غلام تھا مولا کا ہندوستان سے کالا سا غلام تھا ہندوستان سے اس نے تھوڑی آنے میں دیر ویر کر دی تو امام کا جو صحابی تھا اس نے اس غلام کو گالی دی گالی کیا دی کہ اے ولد الزنا جیسے بولا وہ غلام بہت ناراض ہوا اور جیسے امام کے کانوں تک آواز پہنچی امام نے کہا مجھے کس نے اجازت دی تو کسی کی توہین کرے اور ایک تو آدمی خطا کرے اور خطا کے بعد اپنی خطا کو ڈیفینسیو مومنٹ میں آ جائے مطبع غلطی کر کے غلطی نہ ماننا چوری چوری پسینا زوری کرنا امام کو کہنے کہا مولا نہیں میں نے تو کوئی گالی نہیں دی کہا بند ہے خدا تو اسے ایسے لفظ بول رہا اے ولد الزنا تو کہتا ہے مولا میں نے صحیح تو کہا کہا کیا مطلب تُو نے صحیح کہا کہا مولا یہ مسلمان نہیں اس کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے اس نے تو چلو بات میں ایمان لایا اور اس کے ماں باپ اگر مسلمان نہیں تھے تو ان کا نکاح بھی صحیح نہیں تھا اور جب نکاح صحیح نہیں تھا تو پیدائش بھی صحیح نہیں امام نے کہا امام میں ہوں یا امام تو ہے مسئلہ تیرے ذہن میں ہے تو مجھ سے پوچھ اپنے ذہن سے جواب کیوں دے رہا ہے کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب میں ہو اگر اپنے مذہب کے مطابق نکاح کر رہا ہے اس کا نکاح صحیح ہے کس نے تجھے بولا اللہ علیہ اعلان اس نے لوگوں کے بیچ میں آکے اعلان کیا یہ میری بیوی ہے اس نے کہا یہ میرا شور ہے کم از کم اس نے اپنے مذہب کے مطابق شادی کی ہے زنا نہیں کی ہے ایسا تعلق نہیں بنایا اور بالفرض بھی اگر ایسا ہو بھی پھر بھی تجھے حق نہیں ہے تو بے عدبی کرے تو کون ہوتا اسے یہ جملے بولنے والا کہتے اتنا پرانا صحابی تھا امام کا کہ مولا معذرہ چاہتا ہوں آگے سے نہیں کروں گا امام نے کہا اللہ نے تری خطا کو معاف کر دیا اس غلام سے بھی معافی مانگی اس نے بھی معاف کیا بس امام نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں آج کے بعد میرے ساتھ گھوما نہ کرو کیونکہ جو بے عدب ہے وہ امام کی محفل میں بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جسے اپنی زبان پر گنٹرول نہیں ہے میرے امام معصوم کعبے کا تواف کر رہے تھے اور فضائل تواف بیان کرنا شروع کر دیئے فرمایا جو کعبے کا عیف تواف کرے خدا اس کے نام عامال میں سات سو نیکیاں بڑھاتا ہے کتنی نیکیاں سات سو نیکیاں بڑھاتا ہے اور کہا کہ جو حج کرے اس کا اتنا ثواب ہے اس کے بعد امام نے مخاطب کیا اے کعبے تیری بڑی عزت ہے تیرا بڑا احترام ہے لیکن اے کعبت اللہ ایک ہے جس کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے اصحاب پریشان ہوئے مولا وہ کون ہے فرمایا وہ مؤمن ہے جس کی عزت کعبے سے زیادہ ہے اب تصور کرو اگر کوئی آدمی کعبے کو گالیاں دے قلی عضو باللہ کعبے کی توہین کرے پھر امام نے ڈیفائن کے کہا کعبہ کیا ہے کعبے میں خدا رہتا تو نہیں ہے یہ ایٹوں کا گھر ہے اس کی نسبت ہے پروردگار عالم سے جب کوئی آدمی کافر ہوتا ہے اور اسلام لاتا ہے اور کہتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس کی نسبت کس سے ہوتی ہے رسول خدا سے ہو جاتی ہے یہ مؤمن من جاتا ہے جس طرح ایٹوں والے پتھر کے گھر کی نسبت خدا سے ہے اس کا احترام واجب ہے اسی طرح وہ قلب جس کی نسبت پروردگار عالم سے ہے اسے لقب مؤمن و مسلم دیا جاتا ہے اس کا احترام بھی واجب ہے اب یہ سوچ کے بتا اگر تو کعبے کو برا بلا بولے تیرا ایمان زائع ہو جاتا ہے تو فرمایا کیسے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو برا بلا بول سکتا ہے کیسے کوئی مؤمن کسی مؤمن کی غیبت کرتا ہے کیسے کوئی مؤمن کسی مؤمن کو نقصان دیتا ہے کیسے کوئی مؤمن کسی مؤمن کا پیسہ کھا جاتا ہے اس کا مطلب ابھی تک یہ مقام تسلیم پہ نہیں پہنچا ابھی تک مقام سبات پہ نہیں پہنچا ابھی تک مقام عدب تک نہیں پہنچا تو آج سب سے بڑی مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ ہم مسلم تو بنے آئیں پر ابھی تک باعدب نہیں بنے بندہ شادی کر لیتا ہے لیکن عدب سمجھ سے نہیں آتا اولاد پیدا کر لیتا ہے اولاد کا عدب نہیں بیوی کا عدب نہیں بہن کا عدب نہیں بھائی کا عدب نہیں بیوی کا بھی عدب ہوتا ہے عدب متقابل ہوتا ہے اولاد کا بھی عدب ہوتا ہے اکثر تو یہ بتا جاتا ہے اولاد والدین کا عدب کرے یہ تو الٹی بات ہو گئی اولاد والدین کا عدب کرے والدین اولاد کا عدب کرے بیوی شوہر کا عدب کرے شوہر بیوی کا عدب کرے عدب کیوں کرے کیونکہ یہ مومن ہے اس لیے نہیں کہ میری بیوی ہے اس لیے نہیں کہ میرا شوہر ہے جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس کا عدب کرے کیوں مولا فرماتے ہیں جس نے میری اولاد کا عدب کیا یہ باجات کسرس سے ہیں جس نے میری اولاد کا عدب کیا اگر میرا کوئی بچہ بے رودگار ہے میرا بچہ کوئی غریب ہے اگر کوئی اس کی مدد مدد کرنا بھی کیا ہے عدب ہے ہمیں باعدب بنانے کے لئے خمس کو واجب کیانا مقام تسلیم پلانے کے لئے زکاة کو واجب کیانا اگر تمہارے اندر تسلیم نہیں ہے تو اپنی مال سے وہ حصہ نہیں نکالے گا جس میں اولاد علی کی مدد ہو اگر تیرے اندر مقام تسلیم نہیں ہے تو سہم امام نہیں دے گا جس سے دین اسلام کی مدد ہو یہ دین کس کے ذریعے سے چلتا ہے تمہارے ذریعے سے چلتا ہے امام زمانہ جب آئیں گے تو انقلاب ایسے تو نہیں آئے گا کہ مولا آتے پھونک ماریں گے اور سارے لوگ مسلمان بن جائے اگر ایسا کرنا ہوتا تو رسول خدا کرتے پھر رسول کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی پھر رسول خدا کو مسائب جھیلنے کی کیا ضرورت تھی پھر ایسا ہوتا امام حسین یہ کرتے امام زمانہ بھی یہ نہیں کریں گے فرمایے جب تک لوگوں میں ذرفیت پیدا نہیں ہو جاتی جب تک قلوب تیار نہیں ہوتے اپنے مولا کی کمپلیٹلی اطاعت کرنے کے لیے جب تک کمپلیٹلی سپمیشن تمہارے وجود بھی نہیں آتی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا ایسے مؤمن پیدا ہوں جیسے کربلا کے میدان میں تھے جو صرف اپنے امام کی سنیں ذرہ برابر اپنے ذات کی محبت کو اس میں انکلیوڈ نہ کریں پھر دیکھو امام زمانہ کا ظہور ہو جاتا ہے مولا انتظار میں ہیں کب وہ مؤمن پیدا ہو جس میں تسلیم کامل ہو اور جس کے وجود میں عدب امام زمانہ ہو جو حضور خدا میں گناہ کرے وہ اللہ کا عدب نہیں کرتا جو حضور امام زمانہ میں گناہ کرے وہ امام زمانہ کا عدب نہیں کرتا یہ کیسا مؤمن ہے جو کہتا ہے اللہ حاضر بھی ہے اللہ ناظر بھی ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور حضور خدا میں کبھی گالی دیتا ہے کبھی زیوت کرتا ہے کبھی بدہجابی ہوتی ہے کبھی بے حیائی ہوتی ہے اس کا مطلب تیرے وجود میں کیا نہیں ہے عدب نہیں ہے اب پیاری حدیث سنیے رسول فرماتے ہیں چھوٹوں کا عدب کرو اپنی اولاد کا عدب کرو بچوں کا عدب کرو یا رسول اللہ بچوں کا عدب فرمایا بچوں کا عدب اس لئے کرو کیونکہ تُو عمر میں بڑا ہے وہ تُجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اب چھوٹے ہیں اس کا عدب کرو کیوں عدب کرو کیونکہ تُو عمر میں بڑا ہے تیرے گناہ زیادہ ہیں وہ عمر میں چھوٹے ہیں ان کے گناہ کم ہیں اب کیونکہ وہ کم گناہگار ہیں ان کا عدب کرو پھر کہا بڑوں کا عدب کرو کہ یا رسول اللہ بچے چھوٹے ہیں عمر میں کم ہیں گناہ کم ہیں بڑوں کا عدب کیوں کریں کہ کیونکہ ان کی تمہاری عمر کم ہے تیرے ثواب کم ہیں ان کی عمر زیادہ ہے ان کے ثواب زیادہ ہیں لہذا اس نے نمازیں تجھ سے زیادہ پڑھی ہیں عبادت تجھ سے زیادہ کی ہے مجلسیں تجھ سے زیادہ سنی ہیں حسین کی زیارت تجھ سے زیادہ پڑھی ہے اتنا زیادہ گزر چکا ہے لہٰذا اس کا بھی عدب کرو احترام کرو کہا یا رسول اللہ اب جو ہم عمر ہے اس کا کیا کریں کہا اس کا بھی عدب کرو جس کی عمر تیرے ساتھ کیا ہے برابر ہے مثلا تو بھی بیس کا وہ بھی بیس کا تو بھی پچیس کا وہ بھی پچیس کا چھے مہینے ایک سال کا فرق ہے اس کا بھی عدب کرو یا رسول اللہ اس کا عدب کیوں کروں کہا اس کا عدب اس لیے کرو کیونکہ تجھے اپنے گناہوں کا علم ہے اس کے گناہوں کا علم نہیں ہے تو اپنے گناہوں کو جانتا ہے اس کے گناہوں کو نہیں جانتا لہٰذا اس کا کیا کرو عدب کرو جب تک عدب نہیں ہے صفت عدب نہیں ہے انسان مقامات علیہ کو پرکھ نہیں سکتا پرواز اس کی بلند ہو نہیں سکتی کربلا میں بے عدب لوگ موجود تھے حضرت عباس کو اتنا درجہ کیوں ملا کیونکہ عباس با عدب تھے بھائی تو اور بھی تھے نا لیکن غازی عباس کا اتنا مقام کیوں بلند ہے کیونکہ غازی عباس کیا تھے با عدب تھے عدب کتنا تھا روایت کے جملے ہیں ربط مصیبت کے لئے پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں کہ جب دو محرم کا دن آیا شمر نے حکم دیا کہ خیام حسینی کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا جائے کہتے ہیں حضرت عباس کو اتنا جلال آیا کہ اپنی تلوار نکالی اور عباس نے لکیر کھینچے کہا جب تک میں زندہ ہوں اگر کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کر کے دکھا ہے کہتے ہیں یہ سارا منظر امام حسین دیکھ رہے تھے بی بی زینب فرماتی ہے ایک مرتبہ مولا حسین بی بی کے خیمے میں آئے کہ بھائی حسین خیمے میں آنے کی زحمت کی کوئی بات ہے کیونکہ جب مولا کے چہرے کو دیکھا تو مولا کا چہرہ مصطرف تھا کہ حسین کوئی پریشانی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بتائیے مسئلہ کیا ہے کہ بہن زینب عباس نے لکیر کھینچی ہے اور للکارہ ہے لوگوں کو کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کر کے دکھائیں اب ظاہر ہے بہادری میں عباس جیسی مثال نہیں تھی دشمن غازی عباس سے ڈرتا بھی تھا اور کھڑے تھے وہاں پہ لشکر والے کہتے ہم نے اتنے جلال میں عباس کو کبھی دیکھا نہیں تھا کہ تم میرے حسین کے خیمے ہٹاؤ گے تم آلے رسول کے خیمے ہٹاؤ گے تمہاری یہ جو رت کہا کہ حسین پھر پریشانی والی بات کیا ہے آپ کی کیا مرضی ہے غور سے سننا آپ کی کیا مرضی ہے کہا کہ بہن زینب میں چاہتا ہوں خیمے ہٹا دیے جائے تو کہا اس میں پریشانی کی بات کیا عباس کو بول دیجئے کہا کہ میرے بھائی کا بھی تو غرور ہے عباس کا بھی تو غرور ہے کہ ہمیں روک روک کے بہت روکا ہے عباس کو فرما بہن زینب جب حسین کے جنازے پہ تیر چلے تھے اس وقت بھی عباس بڑے جلال میں تھا تلوار نکالی میں نے کہا عباس اب تلوار نکالنے کا وقت نہیں ہے صبر کرو ایک میدان آئے گا اس وقت تلوار نکالنا کہا میرے عباس نے عدب میں آکے تلوار کو رکھ دیا کہا بہن زینب مدینہ میں جب مجھ سے بیعت لینے آئے دربار میں اس نے مجھ سے بلند آباس میں بات کی تھی عباس دوڑا دوڑا اندر آئے اور تلوار نکالی میں نے کہا عباس اب ہی نہیں ایک میدان آئے گا صبر کرو اس وقت تلوار نکالنا کہتے ہیں بہن زینب جب ہر نے راستہ روکا تھا اس وقت عباس نے تلوار نکالی میں نے کہا عباس اب نہیں صبر کرو کرولا کہتے ہیں بہن زینب اب کیسے روکوں کرولا بھی آگئی مجھ سے روکا نہیں جاتا ایک جلال والا جوان ہونا بار بار روکو کہیں عباس کا دل ٹوٹ نہ جائے بی بی زینب نے کہا کہا آپ سمجھا دو تو بہتر ہے مولا حسین خیمے سے چلے گئے بی بی زینب نے فضہ کو بھیجا کہا کہ بھائی عباس کو بلا کر لاؤ اب خیمے سے جب کوئی کنیز نکلتی تھی نہ بلانے کے لیے تو جسے بلایا جاتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ بلاوا حرم کے اندر سے آیا ہے جیسے فضہ باہر نکلی کچھ کہنا چاہتی تھی عباس کی نگاہ پڑی دور سے اشارہ کیا اما فضہ آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے میں خدا ہوں گا عدب دیکھتے جانا کتنا عدب ہے غازی عباس کے وجود میں بی بی فضہ کہتی ہے جب عباس نے مڑ کے دیکھا میں بھی خائف ہو گئی چہرے پہ اتنی عیبت اور اتنا جلال تھا ماتھے پہ پسینہ تھا آنکھوں میں سرخی تھی آستینوں کو پلٹا ہوا تھا اور جنگ کی حالت میں کڑے ہوئے تھے کہ جیسے میری طرف آنا شروع کیا نا پاس تینوں کو سیتا کرنا شروع کیا ماتھے کے پسینے کو پوچھا تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تاکہ غیز و غضب اترے آنکھوں کی سرخی کم ہو جائے کہ میرے قریب آئے کہ اما فضہ بات کیا ہے کہا کہ بی بی زینب نے بھلایا ہے کہا خیمے کے در پہ ایسے کھڑے ہوئے جسے سات سال کا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے عدب تو دیکھئے ایسے نہیں ہے کہ کربلا میں دو روزے تجھے نظر آتے ہیں ایک امام کا ہے ایک غیر امام کا ہے فرمایا میری جارت سے پہلے عباس کی جارت کرنا مولا اتنا مقام کیوں بھائی تو اور بھی تھے کہ عدب کی وجہ سے تو عمام زمانہ کے لئے عباس بننا چاہتا ہے تو عدب تو پال جس گھر میں عدب نہیں جس بیٹے میں عدب نہیں جس بیوی میں عدب نہیں جس بھائی میں عدب نہیں جس ہیہ میں عدب نہیں جس مسلم میں عدب نہیں وہ کبھی بھی سپاہی نہیں بن سکتا کہ خیمے کے در پہ بڑے عدب سے کھڑے ہوئے جی میری عقازادی غلام حاضر ہے بی بی زینب نے کہا باز اندر آ جاؤ خیمے کے اندر گئے جس طرح آپ نماز میں دو زانو رکھ کے بیٹھتے ہو عزی عباس ایسے زانو میں عدب لگا کر بیٹھ گئے کہ جی عقازادی کہ سنا ہے تم نے تلوار سے لکیر کھینچی ہے کہ جی عقازادی کہا کہ عباس حسین راضی نہیں کہتے ہیں لکیر کو ہٹا دو خیمے وہاں سے ہٹا دو عباس خاموش سے سن رہے تھے بی بی زینب نے کہا عباس جانتی ہوں تیرے غرور کا مسئلہ ہے تُو نے دشمن کو للکارہ ہے بہت برا لگے گا اگر تُو جا کے خیمے ہٹائے تُو لکیر کھینچ کے آیا ہے تُو یہی میرے ساتھ بیٹھ جا میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں میں قاسم کو بھیج دیتی ہوں میں اون و محمد کو ساتھ میں بھیج دوں گی تاکہ تیرے غرور پہ آنچ بھی نہ آئے عباس خیمے میں بیٹھ جا کہ اتنا سننا تھا غازی عباس کڑے ہو گئے کہ آقا زادی عباس کا غرور کیا ہوتا ہے اگر حسین نے کہا میں خود خیمے ہٹا دوں گا میرا غرور کیا ہوتا ہے تعجب ہوتا ہے کوئی جوان کہتے ہیں مولانا مجھے یہ پسند ہے کوئی خاتون کہتی ہے ایسے کپڑے مجھے پسند ہیں تیری پسند اور نا پسند کیا ہوتی ہے اگر تیرا حلیہ ایسا نہیں جیسا تیرے امام زمانہ کو پسند نہیں تو اپنے مولا کو ناراض کر رہا ہے مقام چاہیے تو عدب حاصل کرو مجلس حسین عدب کے لیے ہے یہ دن رونے کے دن ہیں دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کرو اور سلام کرو ان بادب حسدیوں کو جن کی وجہ سے ابھی تک مطع عدب خیرات عدب صدق مجلس میں بٹ رہی ہے سب مل کے السلام وَلَا الْحُسَنِ وَأَلَا عَلِي بَلِي الْحُسَنِ وَأَلَا عَلَى الْحُسَنِ وَأَلَا عَلَى الْحُسَنِ وَأَلَا عَلَى الْحُسَنِ وَأَلَا عَلَى الْحُسَنِ سب مل کے وَأَلَا عَلَى الْحُسَنِ وَأَلَا عَلَى الْحُسَنِ سب مل کے السلام وَأَلَا الْحُسَنِ وَأَلَا عَلَى الْحُسَنِ وَأَلَا عَلَى الْحُسَنِ وَأَلَا عَلَى الْحُسَنِ میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب دعائے طرف کی پسلیاں دعائے طرف چلے گئے تھے میں نے نعم نہیں لیا قدیمی مومن خودی سمجھ گئے میں کس شہید کی بات کر آئے خدا تجھے قاسم کی پسلیاں تجھے حسن کے یتیم شبِ آشور تھی مانِ قاسم کو ساتھ بٹھایا کہا قاسم کل مجھے شرمندہ نہ کرنا قاسم میں سید زادی نہیں ہوں کل کوئی مجھے تانا نہ دے یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا قاسم اگر حسن ہوتے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی سیدھا ماں کے خیمے سے نکلے چچا کے خیمے میں آئے حسین کا سر سجدے میں تھا ننے ننے ہاتھوں کو مولا کے قدموں پہ رکھا امام حسین نے سر سجدے سے اٹھایا کیا دیکھا حسن کی نشانی ہے قاسم کے سر کا بوسہ لیا قاسم کے سینے کو سونگ نہ لگے فرمایا قاسب مجھے تجھ سے حسن کی خوشب آتی ہے کہ چچا اماں بڑا رو رہی ہے مجھے ازن شادت دیجئے کہ قاسم تُو میرے حسن کی نشانی ہے میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں جب بار بار کا چچا کیا کل شہیدوں میں میرا نام ہے امام حسین کو بڑا پیار آیا فرمایا قاسم کل علیہ صغیر بھی شہید ہوگا اتنا سنا تھا حاشمی خون جلال میں آیا ایک مرتبہ انگلائی چچا ان کی یہ جرات یہ خیموں میں داخل ہو جائے گا کا قاسم کوئی خیموں میں نہیں آئے گا جب تک تُو زندہ ہے قاسمہ کے پاس واپس چلے گئے روایت کے جملے اتنی مرتبہ آئے اتنی مرتبہ واپس گئے لیکن حسین نے اجازت نہیں دی آخر میں مالکہ قاسم حسین کی وسیعت تھی تیرے بازو میں تعویز جا کر وہ حسین کو دکھا جیسے امام حسین نے تعویز کھولا دیکھا حسین کی خط میں تعویز لکھا ہے میرے حسین اگر میں کربلا میں ہوتا میں خود کو تجھ پہ فدا کرتا اگر میں نہیں تو کیا ہوا میرا قاسم موجود مولا حسین کا قاسم تیار ہو جاؤ روایت کے جملے حسین نے سینے سے لگایا تین مقام آتے ہیں جہاں پہ امام حسین نے قاسم کو سینے پہ لگایا پہلا مقام جب حسین علی اکبر کے لاشے پہ تھے اس وقت چچان بھتیجے کو سینے سے لگایا تھا دوسرا مقام یہ تھا روایت کے جملے حسین اتنا روئے اتنا روئے کہ قاسم بے ہوش ہو گئے امہ خیمے سے دوڑی دوڑی حسن کا امامہ لائے قاسم کو حسن کا امامہ پہنایا گیا قد اتنا چھوٹا تھا تیرا برہ زم رہے خود گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے حسین نے گھوڑے پہ بٹھائے کہتے ہیں ہر خیمے میں ڈھونڈا پر قاسم کے بدن کے مطابق کوئی ذرا نہیں ملے حسین نے سفید لباس بنایا میدان کی طرف روالہ ہوئے یہاں حسین ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے نگاہ قاسم کے چہرے پہ تھے زینب خیمے کے در پہ تھے نگاہ حسین کے چہرے پہ تھے قاسم کی ماں مسل پہ تھے نگاہ زینب کے چہرے پہ تھے جب قاسم کسی ظالم کا مارتا حسین کے چہرہ کھلتا یہاں زینب خوش ہوئے تھے یہاں ماں قاسم کو دوا دیتے لیکن ایک منظر ایسا آیا قاسم گھوڑے سے گرے حسین ریت کے ٹیلے پہ گرے زینب خائمے کے در میں گرے ماں مسل پہ گرے کہاں خدا تیرا شکر ہر شہید جب گھوڑے سے گرا اس نے حسین کو آواز دی تھی لیکن قاسم اتنے چھوٹے تھے جب گھوڑے سے گرے آواز بلند کی اممہ اممہ میں گھوڑے سے گرے جکا مولا حسین دوڑے دوڑے بھتیجے کے لاشے پہ پہنچے میرے استاد پڑا کر دیتے حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا دائی طرف دیکھا بائی طرف دیکھا آبادی قاسم اپنے مولا کو آواز دو دائی طرف سے آواز آئی جی میرے مولا بائی طرف سے آواز آئی جی میرے مولا حسین نے ابا کے دامن کو بچھایا کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے کٹی ہوئے گوش کے دگڑے اٹھائے گٹھڑی کو بانا نجف کی طرف ہو کیا بابا علی خیبر فتا کرنا سان لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائنا یہ وہ واحد لا شاہ تھا جسے حسین خود خیمے ملے گر نہیں گئے خیمے کے در سے آواز امہ فضا ذرا بہن زینب کو بلالا بی بی زینب خیمے کے در پہ او بہن زینب قاسم کا لاشا لائیا ہو بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ خالی ہے او لاشا کہا ہے کہ یہ جو گٹھڑی میری پیڑ میں دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے بی بی زینب گٹھڑی لے کر خیمے میں گئے ایک مرتبہ گٹھڑی کھلے بی بیوں کے رونے کی آواز بلاندھے مانے کا مجھے میرا بچہ دیکھو کہاں تو برداشت نہ کر سکے گے جیسے مانے کٹھے ہوئے گوش کے ٹکڑے دیکھے اے خدا حسن کی غربانی قبول فرما دے علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین پروردگارا تجھے مولا حسن کے یتیم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف فرما ان آنکھوں کو امام زمانہ کی جارت نصیب فرما کئی مومنین بیمار ہیں جلتماس دعا کا خدا ان کو شفاء کامل آجلہ نصیب فرما بلخص اسد جعفری صاحب بیمار ہیں خدا ان کو شفاء کامل آجلہ نصیب فرما ہے منتظمین کی توفیقات میں خدا اضافہ فرما ہے ہمارے مولا اور اراغ امام زمانہ کا ظہور فرما ہے ربنا اتقبل مننا انکان تصمیل علیم اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد متوجہ زیارت السلام علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم